ہی مائی بیوٹیفل ویورز ویلکم ٹو ایمٹی کچن آج میں یہاں پہ بنان جاری ہوں ایڈلی شاید آپ ایسی ایڈلی دیکھیں ہی نہیں ہوں گے اور جھٹ پٹ سے بن جانے والی ایڈلی ہے اس ایڈلی کے لیے کسی بھی چیز کو بھگونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بہت کوکلی بن جانے والی یہ الگی طرح کی ایڈلی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنتی ہے چلیئے اسے کس طرح سے بناتے ہیں یہ دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے ایڈلی روا لے لیا ہے ایک کپ اتنا جو بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک مکسی کا جار لے لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کرنے جاری ہوں دو کپ اتنا پکایا ہوا چاول اگر آپ کے پاس میزورنگ کپ نہیں ہو تو آپ جس کپ سے ایڈلی روا لے رہے ہیں اسی کپ سے دو بار اتنا پکایا ہوا چاول لے لیجئے اور ہمیں اسے مکسی کے جار میں ڈال دینا ہے آپ یہاں پہ کسی بھی پکایا ہو چاول کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون اتنا نمک تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہمیں یہاں پہ اچھے سے پیس لینا ہے مطلب ایک ہی دم سے ہمیں یہاں پہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتی جانا ہے اور اچھے سے اس کا بیٹر بنا لیں گے اور دیکھیں یہاں پہ میں نے پیس کر اچھے سے بیٹر بنا لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے آپ بھی بنا لیجئے دیکھیں میں آپ کو ہاتھوں کے مدد سے بھی دکھاتی ہوں کس طریقے سے رہنا چاہیے بیٹر اچھے سے دیکھ لیجئے ہمیں اسے پیسنے کے لیے ایک کب اتنا پانی بلکل بھی نہیں لگا ہے تھوڑا سا یہاں پہ پانی بچ گیا ہے اس لیے آپ بھی دیکھ کر ہی پانی ڈالیں اور دیکھیں ہمیں یہاں پہ اگلی روے میں ہی جو ہم نے بیٹر بنایا ہے نا اسے یہاں پہ ڈال لینا ہے اور ہاتھوں کے مدد سے اچھے سے ہمیں یہاں پہ مکس کر لینا ہے لگ بگ ہمیں یہاں پہ ایک سے دو منٹ تک اچھے سے ہاتھوں کے مدد سے ملا لینا ہے روہ اور پکایا ہوا چاول کا بیٹر اچھے سے مل جائیں اس طریقے سے ہمیں یہاں پہ مکس کر لینا ہے اور دیکھیں یہاں پہ اچھے سے مل بھی چکا ہے دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا بیٹر لے لوں گی اور اڈالی کے شیپ میں بنا لوں گے مطلب ہم یہاں پہ ایڈلی بنا لینا ہے آپ پہلی بار ایسی طرح کی ایڈلی دیکھ رہے ہو تو ضرور بنائیں کیونکہ ٹیسٹی بھی بہت ہی بن جاتی ہے اور دیکھیں میں اسی طریقے سے ایڈلی بنا لوں گی آپ جب بھی اسے بنائیں تو گرما گرم ہی کھائیں کیونکہ بہت ہی مزدار لگتی ہے آپ اسے کسی بھی کری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ ایڈلی تو بن چکی ہے اور اسی طریقے سے میں جتنے ہوں گے اتنے بنا لوں گی یہاں پہ لگ بگ دس سے گیارہ اتنے ایڈلیاں آسانے سے بن گئی ہیں اگر مارننگ کے وقت آپ کے گھر پر کوئی بھی گیسٹ اچانک سے آ جائیں تو یہ ریسی پی آپ ضرور بنا کر کھلائیے کیونکہ بہت ہی مزدار بنتی ہے اور جل سے جل بن بھی جاتی ہے اگر آپ یہ ریسی پی پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور میں نے گھاس کے فلیم کی وقت پر تھوڑا سا پانی ڈال کر ایڈلی سٹیمر رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں ایڈلی پلیٹ کو اچھے سے تیل لگا لوں گی تیل لگانے سے ایڈلیاں بھی آسانی سے نکل جاتی ہیں اس لئے آپ بھی ضرور لگا لیں اور دیکھیں یہاں پہ میں نے ایڈلی پلیٹ کو بھی ایڈلی کے سٹیمر میں رکھ لیا ہے اور ایک ایک کر کے میں یہاں پہ جو ہاتھوں سے اچھے سے ہم نے ایڈلیاں بنائے ہیں اور یہاں پہ میں رکھتے جاؤں گی ایک ایک کر کے پھر سے ایک پلیٹ میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے جو بچے ہوئے ایڈلیاں ہیں اور یہاں پہ میں فر سے رکھ دوں گی اور دیکھیں یہاں پہ دو چھوٹے سائز والے ایڈلیاں بچ گئے تھے اور میں یہاں پہ اوپر سے رکھ دے رہی ہوں اچھی پکتے بھی نہیں ہیں ہم اسے دس سے پندرہ منٹ تک ڈھک کر پکائیں گے اور دیکھیں یہاں پہ دس منٹ بھی ہو چکے ہیں اور ایڈلیاں بھی اچھی سی پک چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے جلدی ایڈلیاں بن جاتے ہیں آپ بھی اس لیے ضرور بنائیں اور دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ نائف کے مدد سے بھی دکھاتے ہوں ایڈلیاں پوفیکٹلی پک چکی ہیں اگر بچے ہوئی ایڈلیاں ہو تو آپ بھی اس جاری کیسے اوپر رکھ کر پکا سکتے ہیں یہ آپس میں چپکتے بھی نہیں ہیں اور دیکھیں یہاں پہ میں نے گیس کے فلیم کو بھی بند کر دیا ہے اور اچھے سے یہاں پہ ایڈلیاں بھی تھنڈے ہو چکے ہیں دیکھیں یہاں پہ اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں میں اور ایک ایک نکال کر آپ کو بتاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایڈلیاں آپس میں چپکے بھی نہیں ہیں کتنے آسانی سے نکل جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پوفیکٹلی پک بھی چکے ہیں اور دیکھیں ایک ہی بار میں یہاں پہ پورے ایڈلیاں پک چکے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں بہت جل سے جل بن بھی جاتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کری لے لیا ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے فشکی کری ہے آپ یہاں پہ کسی بھی کری کے ساتھ ایڈلیاں کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اگر آپ کو میرے بنائی ہوئے ایڈلی کا طریقہ اچھا لگا ہو تو ایمٹی کے چنل چنل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا کیونکہ ایسی بڑیہ بڑیہ سی ویڈیوز جل سے جل آپ کے پاس پہنچ سکیں